بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسیپی میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ مغز کو ساپ کس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس کی سمیل بھی ہتم ہو جائے اور اس کو پکانے کا کیسا طریقہ ہے کہ بلکل ریسٹورنٹ جیسا مغز فرائی آپ گھر پر بہ آسانی بنا سکے یہاں پر میں نے مٹن کے دو عدد مغز لے لیے ہیں سب سے پہلے اس کو دھونے کا پروسس دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ بے فکر ہو کر بنائیں سمیل ہرگز نہیں آئے گی آپ نے ایک فرائی پین میں پانی لے لینا ہے اوبالنے کے لیے رکھ دینا ہے مغز ڈال دیں گے سب سے بہترین چیز ہے لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لہسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اس کو فلیور دینے کے لیے آدھا چھوٹا چمچ آپ نے نمک لازمی ایڈ کرنا ہے اور مزید اس میں کیا جائے گا جی اس میں جائے گا تھوڑا سا حلدی پاوڈر جو کہ اس کے تھوڑے بوس سے جو جرسیم ہیں یا سمیل کہہ لیجئے وہ ہتم ہو جائیں گے اچھا جی ڈھک کر اس کو اوبال لیں گے اب اوبالنا کتی دیر ہے آپ نے اس کو دس منٹ تک بوائل کرنا ہے دس منٹ کے بعد آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور مغز کو آپ نے نکال لینا ہے ایک پلیٹ کے اندر اب جو بکری کا مغز ہے مٹن کا مغز ہے اس میں جو وینز ہوتی ہیں بہت باریک باریک ہوتی ہیں اور بہت کم بھی ہوتی ہیں جو آپ کو بہ آسانی نظر آئیں وہ نکال لیجئے گا اس کے بعد آپ نے یہ برین کا کیمہ کر لینا ہے موٹا موٹا کیمہ کر دیجئے گا چمچ کی مدد سے آسانی سے یہ کیمہ ہو جائے گا بس جی مغز کا کیمہ کر لینے کے بعد اب ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں دھونے کا پروسس مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ سمیل نہیں آئے گی آپ بے فکر ہو کے بنائیے گا پکانے کے لیے آپ نے کڑائی لینی ہے اس میں ایک چوتھائی کپ تیل ڈال دینا ہے ایک بڑے سائز کا چوب کیا ہوا پیاس شامل کر دینا ہے پیاس چوب نہیں کرنا چاہتے قدوکش کر لیجئے گا دونوں طریقے ہی بہتر رہتے ہیں بس اب آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے بس کلر آپ نے اس کا ڈارک نہیں کرنا بس اس کو نرم کرنا ہے پیاس کو تو بس اب آپ نے اس میں اڈرکوڈ لیسن کا پیس شامل کر دینا ہے اس کو بھی فرائے کریں گے یہاں تک کہ اڈرکوڈ لیسن کی جو کچھ سمیل ہے وہ ہتم ہو جائے گی ساتھ ہی آپ نے بوائل کیا ہوا مغز جو کہ ہم نے رکھا تھا قیمہ بنا کر وہ اس میں شامل کر دینا ہے مزید اگر آپ چھوٹے پیس کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کر لیجئے گا بہ آسانی ہو جائیں گے اچھا جی مغز کو اب آپ نے فرائے کتنا کرنا ہے یہ مین پوائنٹ ہے جب آپ دیکھیں کہ مغز کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے مزید نیکس پروسس پہ آ جائیں گے اب ہم اس میں ٹیمارٹر شامل کر دیں گے گریوی کے لیے دو بڑے سائز کے آپ نے چاپ کی ہوئے ٹیمارٹر ڈال دینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی باقی مسالے بھی ایڈ کریں گے نمک ذرا دھیان سے ڈالیے گا کیونکہ ہم نے بوائل کرنے کے دوران بھی مغز میں نمک ایڈ کیا تھا تو میں نے آدھے چھوٹے چمچ سے بھی کم نمک ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ لال مرش کا پاؤڈر تھوڑی سی حل دی ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاؤڈر اور تھوڑا سا میں نے بھونا کٹا زیرہ اس میں شامل کر دیا ہے اس کا چٹ پٹا فلیور دینے کے لیے لک دینے کے لیے کہ یہ اچھا لگے اس میں تھوڑی سی کشمیری لال مرش میں نے شامل کر دی ہیں بس ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے پانی ہرگز مت ڈالیے گا بس ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو دم پر پکا لینا ہے ہلکی آنچ پر بلکل آپ نے پکانا ہے یہاں تک کہ جو ٹیماتر ہیں وہ میش ہو جانے چاہیے وہ اس کی گریوی اچھے سے بن جانی چاہیے تیل اوپر آ چکا ہے تھوڑی سی کسوری میتھی اور ہرہ دھنیا ڈالنا بلکل مت بھولیے گا